اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجے آج معاف فرما دیجے اللہ مان جائیے اللہ اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں اور کب تک ناراض نہ ہوتے اللہ کب تک ناراض نہ ہوتے اللہ وہ کون سے گناہ ہے جو ہم کر سکتے تھے اور ہم نے کر نہ ڈالیا ہو اے رب کریم اگر کوئی گناہ ہمارے عمال نامے میں ابھی تک نہیں لکھا گیا تو شاید اس لیے نہیں لکھا گیا کہ ابھی حد تک ہم تو اس کے کرنے کا موقع نہیں ملا ورنہ جتنے گناہ ہوگے کرنے کا موقع ملا ہے ہم نے سب کیے ہیں اللہ اللہ ہم خطاکار ہیں ہم سیہتار ہیں ہم شرمندہ ہیں اے معاف کرنے والے معاف کر دے اے رحمان معاف کر دیجے اے رحیم معاف کر دیجے اے تواب معاف کر دیجے اللہ ہمیں معافی مانگنا نہیں آتا پھر بھی معاف کر دیجے اللہ پھر بھی معاف کر دیجے اللہ ایک نظر اس مجھنے پر ڈال دیجے اللہ ایک نظر ڈال دیجے اللہ ایک نظر ڈال دیجے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے میں اپنے دل کو کیا کروں مجھے پھر بھی شوق وصال ہے اسے پھر بھی شوق وصال ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ بڑی امیت سے آئے ہیں بہت دیر سے آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں اللہ آج تو کچھ لے کر واپس جائیں گے اللہ مغفرت دے دی جے اللہ جنت 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 دے دی جے اللہ جہنم سے بچا لی جے اللہ اپنی پکڑ سے بچا لی جے اللہ اپنی سزا سے بچا لی جے اللہ اپنے غصے سے بچا لیجے اللہ اپنے غصے سے بچا لیجے اللہ اس مجمع میں سفید داری وارے بھڑے بھی تو بیٹھے ہیں اور سنا ہے آپ نے فرمایا ہے کوئی سفید داری وارا میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں خانی ہاتھ اس کے لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اللہ اس میں علماء بھی تو ہیں اللہ اس میں حفاظ بھی تو ہیں اللہ اس میں عائمہ مساجد بھی تو ہیں اللہ اس میں دین کی خدمت گزار بھی تو ہیں اور اللہ اللہ اس میں وہ نوجوان بھی ہیں جو بڑی مشتل سے اپنے آپ کو بناہوں سے بچا رہے ہیں ہے اللہ کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی اللہ کیسے مان لیں کتنے بڑے مجمع میں کوئی آپ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہوگا دور بیٹھے بھی آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں ان دعاوں پر آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ اللہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آپ کے لاکھوں خوش نصیب بندے اور بندیاں خانِ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ وہاں تواف کر رہے ہیں وہاں مقام ابراہیم کے پیشے نماز پڑھ رہے ہیں ملددم پر چمٹ رہے ہیں حجرِ اسفت کو چوم رہے ہیں اللہ صفا مروہ کے چکر لگا رہے ہیں اللہ ان کی دعاوں کے توفیل پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت کو معاف فرما اللہ پوری امت کو عزت عطا فرما اللہ پوری امت کو عزت عطا فرما اللہ آپ کے محبوب کی امت بڑی زلیل ہوتی جا رہے ہیں اللہ اللہ سمحل لیجے اللہ بچا لیجے اللہ بچا لیجے اللہ تھام لیجے اللہ سام تھام لیجے اللہ تھام لیجے اللہ اللہ حرات ہونے سے بچا لیجے زلیل ہونے سے بچا لیجے بمراہ ہونے سے بچا لیجے مرتد ہونے سے بچا لیجے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں اللہ آپ کے محبوب کا دل اللہ دکھانے والے ابو جہر اور ابو لہب تھے اب تو اللہ ہم بھی آپ کا دل دکھا رہے ہیں اللہ ہماری حرکتوں کی خبر جب آپ کے محبوب تک پہنچتی ہوگی اللہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اللہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اللہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں ہم نے ان کے دل کو خوشی پہنچانے کے بجائے ہم نے ان کے دل کو زخم لگائے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور اللہ سفارش کر دیجئے وہ بھی معاف کر دیں اللہ وہ بھی معاف کر دیں اللہ ہمارا سلام ہن تک پہنچا دیجئے ہم شرمندہ ہیں اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں اللہ اپنے در کی حاضری عطا فرما اپنے در کی حاضری عطا فرما اللہ اپنے محموب کے روزے کا دیدار نصیب فرما اللہ گممت خضرہ کو کب دیکھیں گے اللہ کب دیکھیں گے روزت الجنہ میں کب پہنچیں گے اللہ اللہ قدم شریفین میں بیٹھ کر معافی کب مانگیں گے سلام کب پیش کریں گے اے رب کریم جنت البقی میں حاضری کب ہوگی اے اللہ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما تینوں حرموں کی حفاظت فرما اللہ مجید اقصہ کی حفاظت فرما تمام مساجد کی حفاظت فرما اللہ تمام نمازیوں کی حفاظت فرما پوری امت کی جان و مال کی حفاظت فرما اے رب کریم اے اللہ اے اللہ ہماری بیٹیوں کے عزتیں لوٹی گیا رہی ہیں اے رب کریم اے اللہ اے اللہ راہ چلتے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے توپی پہن کے چلنے کی اجازت نہیں ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایسی سزا نہ دیجے ایسی سزا نہ دیجے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیجے ان کے دلوں کو بدل دیجے ان کے دلوں کو نرم کر دیجے اللہ ساری دنیا کے دل مخلوق کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں اے رب کریم ہم کسی کے برا نہیں چاہتے اللہ سب کو چین و سکون نصیب فرما امد و انصاف نصیب فرما اللہ اگر کچھ دنیا میں ظالم ایسے بھی ہیں جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ مزید کمزوروں پر ان کو ظلم کرنے کا مزید موقع مت دیجئے اے اللہ اے اللہ ظالموں کی صفوں میں انتشار برپا کر دیجئے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو شل کر دیجئے ان کی اسکیموں کو ناکام کر دیجئے اللہ مدارس مکاتب مساجد اللہ خانقاہ دینی مراکز اور خیر کے مراکز ہر ایک کی حفاظت فرما اللہ ہمیں آپس میں اتحاد نصیب فرما محبت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ روزانہ روزانہ مجید اقصان کے چاروں طرف سے اللہ شہیدوں کے جناتے نکل لئے ہیں اللہ نوجوان ہیں جو اللہ تیسرے حرم کی حفاظت میں ڈٹے ہوئے ہیں سلام پہنچا دیجئے اللہ ہمارا سلام پہنچائیے ان ماہوں تک جو اپنے نوجوانوں کے شہیدوں کی وہ چومتی ہیں بہتیں شاباش بیٹا اسی دن کے لئے میں نے تجھ کو پالا تھا شاباش بیٹا اللہ ہم بھارت کے مسلمانوں کو سبق لینے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم کو بزتلی سے بچا مایوسی سے بچا اللہ ڈر سے بچا شکر سردگی سے بچا اللہ ہم کو نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کا صلیقہ سکھا دیجئے اللہ صلیقہ سکھا دیجئے اللہ صلیقہ دکھا دیجئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری اللہ ہماری بیمیوں کو اے اللہ بہترین جزا عطا فرما بہترین صلح عطا فرما ہر میابیمی کے درمیان اللہ شدید محبت پیدا فرما شدید محبت پیدا فرما پاکیزہ محبت پیدا فرما اللہ ہم کو وفادار جوڑے بنا دیجے اللہ بے وفائی سے بچا اللہ فزق و فجور سے بچا خیانت سے بچا اللہ جھوٹ سے بچا اللہ ظلم سے بچا زنا بدکاری سے بچا بدنظری سے بچا اے میرے اللہ اے میرے اللہ جتنے بندے اور بندیاں ان دعاوں میں شریک ہیں